ہماری ایک بلی مجھے کہتی تھی کہ آپ دفتر کھولے مجھے یہاں بچے دے رہے ہیں میں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے یہاں بچے نہیں دے سکتے جب مجھ سے بالکل مایوس ہو گئی تو منصور بھائی کے پاس گئی اور ایک خاص طریقے سے اس کو مندہ دیکھی منصور بھائی نے کہا کھول کے دیتے ہیں انشاءاللہ یہ نقصان نہیں کرے گی ٹھیک چلی گئی اندر بچے دے دی ایک کھڑکی ہم نے کھولی اور اس کو دکھایا کہ یہاں سے آنا جانا اسی سے آتی جاتی تھی دو تین مہینے جب ہو گئے بچوں کو باہر لے آئی تو وہاں کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی میں سمجھ گیا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس کو بند کر دیا لا الہ الا اللہ شدید بارش ہو رہی تھی میں باہر آیا دیکھنے کے لیے کہیں طلبہ آیا کس کے کوئی نقصان نہ ہو بہت شدید بارش ایک بلی بھی بیچ میں پاؤں میں آئی بہت بیگی باگی میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تو مجھ سے آ گیا کہ جان لے کے آئی ہے میں پیچھے گیا تو اس نے ایک جگہ بچے دیئے تھے اور وہاں پانی آ رہا تھا میں نے جلدی میں ایک کریٹ میں بوری ڈالی رات کے دو تین بجے اور اس کے چاروں بچے اٹھا کر اس میں رکھیں اور ایک جگہ پہ جا کے رکھ لیے اب جب میں جا رہا ہوں نا تو مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہی تو میں غصہ ہو گیا میں نے کہا پتہ نہیں کہ تیرے بچے تھے یا کسی اور کے تھے اب مجھ پہ اشتباع ڈال رہی ہے بس دوڑی واپس تھوڑی دیر بعد آکے میں نے دیکھا تو وہ بیٹھ کے دودھ پلا رہی بچوں کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بشعور عطا فرمایا ہے اللہ مدمیری نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے حیات الحیوان القبرہ بہت بڑی کتاب ہے پوری کائنات کے حیوانات جو ان کو مل سکتے تھے ان کے احوال لکھیں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہس پڑے تو وزیروں نے پوچھا حضرت فرمائے یہ چڑا چڑیہ کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو میں بیت المقدس کے سفید مینار میں تیرے لئے گھر بنا دوں گا پھر فرمائے جھوٹ بول رہا ہے بیت المقدس کا مینار میں نے بنایا اس میں سوئی رکھنے کی جگہ نہیں یہ کہاں سے گونسلہ بنائے گا ولیکن کل لنا کے ہن کازی بو ہر نکاح کرنے والا جھوٹ بولتا ہے پانچ ہزار سال خواتے کے پچیس ہزار لے تھا آئے تو آجائے بغر آئے تو کیا کر رہا ہے یہاں آجاتے ہیں ہم نکاح پڑھتے ہیں کتنی عمریں ایک ہی ہے تیس سال ماشاءاللہ بہت مستانڈا جوان کی شادی ہو رہی ہے بچی کتنے کی ہیں لکھو بائیس سال ماشاءاللہ بہت اللہ کی رحمت ہے بہت جلدی شادی ہو گئی ہے دو دو تین چار پانچ دن بعد نکاح فارم ذرا کیا کرنا ہے نہیں تھوڑا سا کریکشن کرنا ہے خیریت تو ہے وہ میری جو عمر ہے نا وہ میرے خیال سے اس کو اڑھتالیس سال کر رہے ہیں اور جو میری گھر والی ہے اس کی عمر بھی میرے خیال سے پینتالیس سال کر رہے ہیں کوئی اندھیرہ تھا کیا کر رہی ہے لوگ کے سامنے اتنی عمریں لکھوانا ہے کل لو نا کہن کازیبو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے اور یہ قدیم دستور ہے میری والدہ صاحبہ کے ساتھ میں گیا تھا وہاں ہمارے بھائی کے لئے رشتہ مانگ رہی تھی تو میں چھوٹا تھا ساتھ ساتھ رہتا تھا چھوٹا تو میری والدہ نے آہستہ سے میری طرف اشارہ کیا حالانکہ وہ تمام عبادات کی پابند خاتون تھی کہ اس ایک بیٹے کے علاوہ سب بیٹے میرے خوبصورتیں یہ دی یہ انہیں علاوہ انہوں ٹھل خشتہ دی چھو باروہ تو موت کم زویدہ خشتہ دی غرات ہو خیال ہوگا اور ٹھل کا گوہ گو دی دا مشہور خبرہ دی چھو نکا کے بخلق درو ہوئی دینے نمونی کی دیکٹر صاحب تھے اس نے مجھے کہا کہ یہ فنانگر میں میرے لئے رشتہ مانگو ہم نے بہت کوشش کی آپ بھی ساتھ چلے دیکٹر صاحب میرا دوست تھا میں نے کہا چلو ہم وہاں گئے ہیں ان سے بات چیز کی وہ بڑے برا مان گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اس ڈاکٹر کو دیں گے جس کو سعودی عرب میں نوکری ملی ہو وہاں نہیں گئے اس زمانے میں سعودی عرب جانے کا بڑا رواج تھا میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے یہ کوئی مشکل ہے چند مہینوں کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ویزے لگایا عمرے کا اور یہاں اعلان کر دیا کہ مجھے وہاں نوکری مل گئی عمرے کے لئے جا کے جددے میں ٹھیر گیا وہاں سے پیغام بیجا نکاہ ہو گیا جب رخصتی کے لئے واپس آیا اب بیٹھ گیا واپس گئے ہی تھے میں نے کہا کہا یہ تو شادی کے لئے کیا تھا کل لنا کہن قاضی اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر و آخرت کے دن پر وما ہم بی مومنین وہ نئے ایمان والے کہتے ہیں صرف کہنے سے مومن نہیں ہوتا جب دل سے مان لے تب مومن ہوگا یخادعون اللہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما اخداؤنا اور یہ دھوکہ نہیں دیا سکتے اللہ انفسوں مگر اپنے آپ کو وما اشعرون ان کو شعور تک نہیں ادنا درجے کی سمجھ دائی زکاة نکالی تو کافی پیسے بن گئے یعنی اتنے پیسے زکاة میں کوئی دیتا ہے تو دینا بھی ضروری ہے واجب ہے فرض ہے پیسے رکھے اس زمانے میں دو سو روپے کے پوری دو بین سے ملتی ہے دو سو روپے رکھے اس کے اوپر اجوائن ڈالے اجوائن پیجے نہیں گا اس پر کئی تو اجوائن میں بھی زکاة ہے مسجد آیا امام صاحب نہیں تھے طالب علم تھے مسجدوں میں پڑھتے تھے حفظ وغیرہ کرتے تھے کہا طالبہ اس کو زکاة میں قبول کرو تو کیا چیز ہے کہا اجوائن ہے طالب علم نے کہا میرا اجوائن کیا کروں گا اتنے کہا بس ایک چوننی دے دو چوننی لے لی دے دی اس کو واپس لے گیا کور تلاڑو خد تولی خدیمین دوکہ کو ملامین دوکہ کو جہاں میں پیسے واپس لڑا اگر قبولی کیا ذکاة ہے شو خور اخلاص شو یو خواہ دیون اللہ یہ دو کسی نہ چاہتے ہیں اللہ کو وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگ کو جو ایمان والے وَمَا يَخْدَوْنَا اللہ انفسوں اور یہ دوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور ان کو ادنا درجے کی سمجھ نہیں بنک تک نہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ ان کے دلوں میں بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ اللہ نے بڑھا دی ان کی بیماری وَلَهُمْ عَزَابُ النَعْلِيمِ ان کے لئے عذابِ دردناک بِمَا کَانُوا يَكْزِبُون بَسْوَبِ ان کے جھوٹ بول لے گی مفسرین نے مرَضُن کے ساتھ صفت مقدر مانی ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُن اے نفاقُن موسیقی